نظرین کشمیر میں پچاس دن سے زیادہ کرفیو ہونے کے باوجود بارتی دینی جماعتوں کو جب مودی کے آگے پسپا ہوتے دیکھا حالات سے سمجھوتا کرتے دیکھا اور کمزوری کا ثبوت فرام کرتے دیکھا تو شدید مایوسی سی ہو رہی تھی کہ ایمان اس قدر کمزور کیسے ہو سکتا ہے کیا اہل ایمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بارت کے اس ظلمان اقدام پر آواز اٹھائے اس اقدام کی محالفت کرے تب ہی جماعت سلامی ہند کے امیر صادت اللہ حسینی کی آواز کشمیریوں کی حق حدرادیت کے لیے اٹھتی ہے جس سے دل خوشی سے سرچار ہوتا ہے کہ چلو ایمان میں سے کسی نے تو ظالم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی یہ دوسروں کی طرح مسلط کا شکار نہیں ہوا اس نے دوسروں کی طرح خالات سے سمجھوتا نہیں کیا نظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو جنگشن اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بارت میں کشمیریوں کے حق میں اٹھنے والی اسی آواز کے مطلق بات کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے نظرین صادت اللہ خسینی نے مودی حکومت کے مقبوضہ وادی کے حوالے سے تمام اقدامات کو خلاف آئین اور انسانی حقوق کے خلاف ورزی کہا ان کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے وہاں پر جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا ہے اس کے اندخائی برے اصرات سامنے آئیں گے کشمیریوں سے کسی بھی قسم کی رائے کے بغیر یک طرفہ فیصلہ بہت گہرے اور تشویش ناگ اصرات مرتب کرے گا گوہ کے سادت اللہ خسینی نے مودی کی موجودہ کشمیر پالیسی کو یکسر مسترد کر دیا اور ساتھ ہی سار بھارتی حکومت کو مستقبل کے حوالے سے بھی اگاہ کر دیا جماعت اسلامی ہند نے اس وقت جب مقبوضہ کے مسلمانوں پر ہر جانب سے مایوسی چھائی ہوئی تھی کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں نے بھارتی قدمات کی حمایت کر دی اور مقبوضہ وادی کے مسلمانوں کو بھارتی مظالم کے بیند چڑھنے دیا جس وجہ سے تمام مسلم اماں کے دل دکھے تھے مگر اس ہی موقع پر جراد کا استعار بان کر اپنے بھائیوں کے حق میں آواز بلند کی دراصل یہ وقت تھا کشمیریوں کو دلاسے کی ضرورت تھی وہ کہیں تھک کے چور نہ ہو جاتے وہ اکیلے لڑتے لڑتے نڈال نہ ہو جاتے تب اس موقع پر کمال تدبر اور حکمت عملی سے ان کے حق میں عبارت کے اندر سے آواز بلند کی سادت اللہ حسینی نے کشمیریوں کو تھبکی دی انہیں دلاسہ دیا ان کے زخموں پر مرم لگائی تانگے وہ اپنی آزادی جدوجہد کو جاری رکھیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیریوں نے ڈال مت ہو جانا جدجہدی آزادی جاری رکھنا ہم تمہاری پشت پر کھڑے ہیں حد کو تنہا مت سمجھ لیں مجودہ حالات میں جب مسلمانوں پر عرضِ ہند تانگ کر دی گئی ہے بارت نے کشمیر پر غزبانہ قبضہ کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے کسی میں اتنی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ مسلمان ہے یا انسانی حقوق کی تنظیم کا نمائدہ کہ موندی کے اس فیصلوں کے خلاف آواز اٹھا ہے تب اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کے امیر کا یہ انتخائی واضح اور دو ٹوک موقف بلاجابہ ایک انتخائی دلیرانہ اور مومنانہ اقدام ہے اس خدا کے بندے نے امام حسین کی تعلیمات کو اور اپنے قائد کی روش کو قائم رکھا کہ کبھی بھی جزید وقت سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے نظرین صادت اللہ حسینی کا یہ موقف امت مسلمہ اور بارت میں موجود تیس کروڑ مسلمانوں کا موقف ہی گردانہ جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ ہی تمام امت کے دل کی آواز ہے اور اس آواز کی ترجمانی کا حق کوئی انتخائی دلیر شخص کی ادا کر سکتا ہے جسے صادت اللہ حسینی نے ادا کر دیا کیونکہ باقی تو کموں بیش تمام مسلمان دینی جماعتوں کے رہنمات و مودی کی حمایت میں بیان جاری کر چکے تھے بے شک یہ ایک بڑا جہاد ہے ظالم اور جابر حکمران کے آگے حق بات کہنا جسے جماعت اسلامی ہند نے ادا کر دیا اب اللہ پاک ہند کے اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کی حفاظت کرے آمین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتمام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ